اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں نے آج سے پہلے بہت سی انفرمیشن سنی اور دیکھی لیکن انفو پیڈیا آپ کے لئے آج ایک ایسی انفرمیشن لے کے آیا ہے جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس دنیا میں کچھ ٹینکس ایسے بھی ہیں جو کہ انویزیبل ہو سکتے ہیں جی دوستو ہم پولینڈ کے ایک ٹینک پی ایل زیرو ون کی بات کرے ہیں جو کہ اوبنم نے بی اے ای سسٹمز یونائٹڈ کنگڈم کی ہلپ سے بنایا دوستو اس ٹینک کے خاصیت یہ ہے کہ اس میں ٹمپریچر کو ریڈ کرنے والی کچھ پلیٹس لگی ہوتی ہیں جو کہ اپنے اردگرد موجود ٹمپریچر کو ریڈ کرتی ہیں اور خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتی ہیں اور اس طرح سے یہ ٹینک کسی بھی ریڈار یا کسی بھی کیمرے کی آنکھ میں نہیں آسکتا دوستو اس ٹینک کا وزن پینتیس ہزار کلو گرام ہے اس کی لیند سات میٹر جبکہ اس کی چڑائی تین اشاریہ آٹھ میٹر ہے اس کی انچائی دو اشاریہ آٹھ میٹر ہے اور اس میں تین بندے بیٹھ سکتی ہیں اس میں جو مین گن لگی ہوئی ہے وہ ایک سو پانچ میلی میٹر کی ہے اور اس میں ایک مشین گن بھی لگی ہوتی ہے جو کہ سات اشاریہ باسٹھ میلی میٹر کی ہوتی ہے نو سو چالیس ایچ پی انجن کے ساتھ یہ ستر کلو میٹر پر اور کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے اور اس کی آپریشنل رینج جو ہے وہ پانچ سو کلو میٹر ہے دوستو اس کی اضافی ایکوپمنٹس کی بات کریں تو اس کے اندر ایک فائر ایکسٹنگوشل سسٹم بھی لگا ہوتا ہے جو آگ لگنے کی صورت میں ٹینک کو آگ سے محفوظ رکھتا ہے اس میں انٹرنال ریڈیو سسٹم بھی لگا ہوتا ہے اس میں بیٹھنے والے فوجی بہت ہی اڈوانس سیٹوں پر بیٹھتے ہیں جو کہ قریب ہونے والے دھماکے کی صورت میں ان کو فیزیکل لاؤز سے بچاتی ہیں اس میں سیٹلائٹ نیوگیشن سسٹم بھی لگا ہوتا ہے اور اس میں فرینڈ فو ایڈنٹیفیکیشن سسٹم لگا ہوتا ہے جو اس کے کو ٹینک کو یہ بتاتا ہے کہ کیا یہ دشمن کا ٹینک ہے یا اپنے ہی فوج کا ٹینک ہے دوستو دوہزار اٹھارہ تک یہ پولینڈ کی فورس میں آ جائے گا دوستو آپ اس کی مزید ڈیٹیل اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ایک نئی طرح کی ویڈیو تھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجئے اسلام علیکم مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی